السلام علیکمی ٹیو فیملی دوستو حاضروں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور سب سے پہلے میں عید مبارک کہنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی ہمارے چلیل کے اوورسیز پاکستانی جو ویورز ہیں ان لوگوں کو عید مبارک وہ لوگ آج عید بنا رہے ہیں وہ دوبائی میں ہیں سعودیہ میں ہیں اٹلی میں ہیں یوکے میں ہیں امریکہ میں ہیں جہاں جہاں سے لوگ ہمیں میسجز کرتے ہیں اتنے زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں تو ان لوگوں کو عید مبارک آج میری طرف سے خصوص اور آج پاکستان میں ہم لوگ جمعت الویدہ منا رہے ہیں ہم آپ لوگ کو اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے اور سب سے پہلے آپ لوگ کو عید مبارک آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت ہی کنسائز بھی جل جلدی بنانے کی کوشش کروں گا دس ایسے پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بھر بنا رہے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو انشور کر لیتے ہیں تو آپ کی بچت یقینی ہے اور لاکھوں روپے کی آپ کی بچت ہوگی اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھ کے یہاں پر پلوٹس خریدتے ہیں وہ لوگ اگر اس چیز کو مدد نظر رکھیں گے تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز میں اب تمام لوگوں کے لیے سب سے پہلی جو چیز دوستو آتی ہے وہ آتی ہے روڈ لیبل کی اکثر کلونیوں میں ہم نے دیکھا ہے بہت گہرے گہرے پلوٹ ہوتے ہیں اور ان کی قیمت تھوڑی تھوڑی ہے کہ ایک لاکھ روپے پچاس پیززہ روپے کم مل رہی ہوتی ہے اور آپ لوگ وہ پلوٹ اکثر لوگ خرید لیتے ہیں کہتے ہیں چلیں بھرائی کروالیں گے اس میں بہت زیادہ اکثر نقصان ہوتا ہے آپ کا آپ گہرے پلوٹ ہمیشہ وہ لوگ خریدیں جنہوں نے بیسمنٹ بنانی ہو ان کا تو فائدہ ہے لیکن اگر آپ نے بیسمنٹ نہیں بنانے کیا اکثر لوگ پاکستان میں بیسمنٹ بنانے کی سکت نہیں رکی اتنے پیسے نہیں ہوتے لوگ بھی پاس بیسمنٹ بنائیں تو اگر آپ پلوٹ خریدنے کوشش کریں روڈ لیول کو لازمی بدنظر رکھیں گہرے پلوٹ مت لیں اس پر بہت زی ایکسٹر خرچہ آ جاتا ہے آپ کے دو تین لاکھ معمولی بات ایکسٹر خرچہ لگ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے دوستو اس میں کہ آپ جہاں پہ پلوٹ لے رہے ہیں اکثر ایسی گنجان آباد کلونیاں ہوتی ہیں یا محلے ہوتی ہیں یا جگہ ہوتی ہے جہاں لیفٹ اور رائٹ پہ گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے بیچ میں گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں آپ بالکل خالی قسم کا پلوٹ لینے کی بجائے ایک ایسا پلوٹ اگر سیلیکٹ کر لیں ای زیادہ یہ ہوگا نہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نہ رائٹ سائیڈ پہ کہیں بھی پلستر کروانی کی ضرورت نہیں پڑے اور اگر بیک پر ہے تو وہ سونے پہ سوہا گیا ہے اس میں بھی آپ کی مزدوری پلس مٹیریل لاکھوں روپے بچتے ہیں اور آپ کا گھر ایک محفوظ ہو جاتا ہے خاص طور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چھ سات آٹھ ماہ تو گرمی ہی پڑتی ہے نا سردی تو آتی تین مہینے کے لیے یا چار مہینے کے لیے مشکل سے ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے گھر پہ دھوپ کا اثر نہیں ہوگا گھر میں گرمی نہیں ہوگی اور زیادہ سی بات ہے گھروں کے ساتھ جب گھر ہوں گے تو آپ کو باہر کی جانب لستر بھی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں بچت ہی بچت آپ لوگوں کی ہوگی اور اچھی خاصی ہوگی تیسرے پوائنٹ کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں لوکیشن آپ کے پلوڈ جہاں پہ آپ لے رہے ہیں گھر آپ جہاں بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اگر صورتحال کی بات کریں آپ کا جو کاروبار ہے آپ کا جو بزنس ہے وہ اس سے کتنا دوب ہے یہ چیز بڑی ہی زیادہ اہم ہے اس چیز میں آپ کی ہر سلانہ بنیادوں پہ لاکھ روپے کی بچت ہوتی اور لوگ اس چیز کو مدنظر نہیں رکھتے دیکھتے ہیں اچھا جی وہ پولونی اچھی ہے بڑی زبردست ہے لکشری کلونی ہے لیکن وہ شہر سے ہوتی بیس پر چیس تیس کلومیٹر دور ہے آپ اندازل لگا لیں آج کل پیٹرول کیا لیٹر مل رہا ہے جو سبیاسی روپے لیٹر پیٹرول ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کبھاڑا ہو جائے گا اور سلانہ بنیادوں پہ آپ کے لاکھ روپے ایکسٹرا یقینی طور پہ لگیں گے کوشش کریں شہر میں دیکھ لیں کوئی چھوٹی کلونی دیکھ رہے ان تمام طرح چیزوں کو دیکھ لیں بڑے بڑے ناموں میں برینڈ میں مجھ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یقین کریں آپ لوگوں کے بہت ایکسٹرا پیسے لگتے ہیں آپ لوگ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلیں آپ کیا کریں بنا لیا لے لیا کر لیا یہ چیز بھی بڑی اہم ہوتی ہے اس کے گھر بنائیں میپ ضرور بنوائیں اس چیز کو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں میپ بنوائیں گے آپ کا بہت سارا خرچہ بچ جائے گا آپ کو پتہ ہوگا آپ کی کیا کیا بنیادیں ہیں آپ کی ونڈو کا سائز کیا ہے دور کا سائز کیا ہے کہاں پہ آپ کی وال بیرنگ آ رہی ہے کہاں پہ نو انچ کی دیوار ہے کہاں چار انچ کی دیوار ہے آپ کو اناڑی مستریوں سے کوئی بھی مشورہ لنے کا ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے گھر کی جو توڑ پوڑ ہے وہ نہیں ہوگی ایک چیز بنانے کا عدوات میں تو� پڑ کے اچھے یہ ایسے کر لیں اس کو ایسے اچھے آرٹیٹیکٹ سے بھیترین قسم کا نقشہ بنوائیں ای ون کٹیگری کے لوگوں سے تو آپ کی بہت بچت ہو سکتی ہے یہی سرویسز ہم بھی آپ لوگ کو دے رہے ہیں اگر آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنوانا سکتے ہیں مارکیٹ ریٹ سے بہت اچھے اور کمپیٹیٹیو ریٹ میں نقشہ بنا کے دیں گے اور ای ون کالٹی کا نقشہ بنا کے دیں گے اچھا جی اس کے بعد ہم پانچوے پوائنٹ کیا ہاں پر اگر بات کر لیں کہ آپ جہاں پر گھر بنا رہے ہیں ایک چیز کو مدنظر رکھیں کہ کوشش کریں اگر وہاں سوئی گیس ہے اور بجلی ہے تو سب سے اچھی بات ہے اکثر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے ایسی ایسی کالونیاں بات ہو رہی ہیں کہ جہاں بجلی کے میٹر ہی نہیں لگ رہے اور کالونی والے اپنی طور پر تارے میں اچھا کے بجلی دے رہے ہوتے ہیں گیس تو سریسے ہی نہیں ہوتی ایسی کالونی میں بھی لوگ رہ رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں تو اس چیز کو لازمی مدنظر رکھیں اس سے بچیں آپ دیئے دیکھ لیں کہ جہاں پہ آپ کی گیس ہے بجلی ہے وہاں پہ آپ کا ویسی سلانہ طور پر بہت زیادہ بچت ہونے کی چانسز ہوں گے اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ سکول جو بچوں کی سکولنگ ہے اگر آپ بچوں کی سکولنگ کروا رہے ہیں تو دیکھیں ایڈ گرد کے آپ جہاں پہ گھر بنا رہے ہیں وہاں ایسی سکول ہیں جہاں آپ کے بچے پڑھ سکیں تو اس چیز کو لازمی مدنظر رکھیں اس پ بات کر لیں ایک تو آپ بنیادیں بناتے ہیں لوڈ بیرنگ والی دیواریں بناتے ہیں کیونکہ اب جو چھوٹا گھر ہوتا ہے نا دوستو پانچ مرلے کا گھر ہے سات مرلے کا آٹ مرلے کا گراؤنڈ فلور اور فرس فلور آپ بناتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑے ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کولم والی جو بنیادیں ہیں یا کولم والی دیواریں بنوائیں اور اس کو پھر کھڑا کریں لوڈ بیرنگ اچھے والا گھر آپ لگوائیں گے اپنی دیواروں میں نیچے بنیادوں سے اٹھائیں گے لوڈ بیرنگ والی بنیادیں ڈالیں گے تو اس میں بہت زیادہ بچت ہوگی کولم والی ڈالیں گے تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا کولم والی آپ بنیادیں ٹپ ڈالیں جب آپ ٹریپل سٹوری گھر بنا رہے ہیں بڑا گھر بنا رہے ہیں اور یہ تمام طور صورتحال ہوتی ہے اس میں آپ کی بچت بہت اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے اچھا اس میں اب ہم ساتھویں پوائنٹ کی بات کر لیں تو چوکھٹ چوکھٹیں آپ گھر میں لگاتے ہیں اپنے گھر میں چوکھ ہوتے ہیں آج کا لوگ بہت بڑی گلتی کیا کرتے ہیں دیار کی مہاگنی کی مہنگی سے مہنگی لکڑی کی چوکھٹیں لگوان لیتے ہیں دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے یقین کریں آپ بڑے سے بڑے پروجیکش میں جائیں گے اچھے سے انچھے آرٹیٹکٹ کی بنایا ہوئے گھروں میں جائیں گے تو اب جستی کی جو چوکھٹ ہوتی ہے نا لوہے کی آئرنگ کی جو چوکھٹ ہوتی ہے وہ ہی لگ رہی ہیں ترمازوں کے لیے وہ ہی لگوائیں دیمک کا کوئی مسئلہ نہیں ہو ہوگا آپ کو سیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لکڑی کی چوکھٹیں کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہیں اور اگر دیمک آجائے تو ویسی بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو اس سے آپ آوائیڈ کریں تو میرے آپ کو سنسیر مشورہ ہے کہ ان پہ اگر آپ کا ایک ایک چوکھٹ میں پچاس فیس ہزار پہ خرچہ آ جاتا ہے چالیس ہزار بھی خرچہ آ جاتا ہے آپ جو مہنگی سے مہنگی لکڑی کی چوکھٹ بنو لگوانے جاتے ہیں اور پھر وہ خراب بھی ہو جاتی ہے اس لیے آپ جستی کی اور اور ایران مالی جو چوکھٹ ہے وہ لگوانے اس پر اچھا پینٹ کروانے پولیش کروانے کہیں نہیں جاتی آج کل وہ ہی چل دی ہے اچھے یہاں پہ اگر ہم بات کریں آٹھ میں پوائنٹ کی اچھے دوست جو گھر میں آ رہے ہوتے ہیں نا اب بڑی بڑی ونڈوز رکھوا لیتے ہیں کنش لوگ بہت زیادہ بڑی ونڈوز اچھے وہ لوگ یہ بڑی ونڈوز رکھوا لیتے ہیں جنہوں نے پروپر آرٹیٹیکٹ سے نقشانی بنوایا بہتا ہے آپ کے گھر کی ضرورت کیا ہے آپ کا ایسٹ ویسٹ کیا ہے آپ کے گھر میں ونڈیلیشن کہاں سے ہونی ہے آپ کی روشنی کا کیسے پیسج ہونا ہے اچھے آرٹیٹیکٹ کو یہ چیز پتا ہوتا ہے کہ بیک گلی سائیڈ گلی دس منڈا گھر ہے پانچ منڈے گھر میں بیک گلی اگر آپ نے پیسج دیا ہوئے تو کہاں سے آپ نے روشنی لینی ہے اور کتنی ونڈو رکھنی ہے کتنا سائز بہتر رہے گا گھر کے لیے تو یہ چیز کافی زیادہ مڈدہ ترہ آپ نے رکھنی ہے اور خاص طور پر ونڈوز جو آپ نے لگانی ہے بہت بڑی بڑی ونڈوز مت لگائیے گھر میں آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا اور اتنا زیادہ بڑھ جائے گا ہے ایلومینیم بہت مہنگ ہے بھئی آپ پانچ منڈے گھر میں ایلومینیم لگوانے جاتے ہیں تین تین چار چار لاکھ تک کا خرچہ آ رہا ہے دس منڈے گھر میں آٹھا لاکھ تک کا خرچہ ہے گوی آر ایلومینیم کا اس چیز کو یہ لازمی مدرد رکھیں کہ بہت بہت زیادہ ب� اور پوائنٹ کی اگر ہم یہاں پر بات کر لیں کہ گھر میں جو آپ دیواریں بناتے ہیں خاص طور پر اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو لوکل میسٹریوں سے بنوارے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس میں بار بار میپ میکنگ کی جو قویسٹنز ہیں نا وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب وہ کیا کرتے ہیں ساڑھے نو ایچ والی دیواریں پورے گھر میں رکھوا دیتے ہیں وہ گھر کا اتنا بیڑا گھر کو جاتا ہے آپ ایک چیز ہمیشہ مدرد رکھیں کہ آپ کی ج سائیڈ والی دیوار ہے گھر کے بیچ میں ایک دیوار ہے گھر کی بیک پہ ایک دیوار ہے چند دیواریں ہوتی ہیں جن پر لینٹر کا وزن آتا ہے آپ ساری ہی دیواریں اگر ساڑھے نو ایچ والی یا نو ایچ والی رکھ دیں گے تو آپ کا ایک تو خرچہ زیادہ آئے گا اور آپ جب نو نو ایچ والی دیواریں گھر میں رکھ رہے ہوں گے آپ کی گھر کی سپیس کم ہوتی جائے گی کمروں کی واش روم کی آپ ہمیشہ اچھی میپ میکنگ کروائیں خاص طور پر لوگ کو د دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ واش روم کی ہم پڑا پڑا نشان ہوتے ہیں اسے گھر دیکھیں واش روم کی دیواریں نو 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 نش والی دو بھرے میں نہیں بھی ہوتی ہیں گدیم صورتحال ہوتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کوئی انہوں نے لوڈ نہیں لینا ہوتا اوپر لینٹر سے ہر دیوار لینٹر سے لوڈ نہیں لے رہی ہوتی تو آپ کو اس چیز کے خیال رکھنا ہے اچھے آرکیٹیکس سے پوچھنے کے بعد کہ آپ گھر کی میکسیمم دیواریں سڑھے چار انچ کی رکھ سکتے ہیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ سڑھے نو انچ کی دیوار دینی ہے کہاں پہ وال بیرنگ کرنی ہوتی ہے کہاں لوڈ لینا ہوتا ہے کہاں نہیں لینا ہوتا یہ بھی انتہائی اہم پوائنٹ ہے اگر آپ ان نو دس پوائنٹس پہ عمل کر لیں گے تو میں آپ کو شورٹی کرتا ہوں دوستو دس بارہ لاکھ روپے بہت بہت معمولی رقم ہے یہ تو آپ کی بجت یقین ہی ہے آپ کی یہ بجت لاکھوں اور بھی آگے تک جائے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہے جو بھی چینل آپ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ